جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو امید ہے کہ آپ سب حریت سے ہوں گے دوستو آج ہم آپ کو ایسی فصل بتانے جا رہے ہیں جو آپ ایک دفعہ لگائیں گے اور چار سال تک وہ ریٹین سے چلے گی اور آپ کو ریٹین سے انکم دیتی رہے گی اگر ہم اس کی کاشت کے بارے میں بات کریں تو اس کی کاشت پہ اتنا حرچہ نہیں ہے اس کے سیڈ پہ اتنا حرچہ نہیں ہے اس کا مین حرچہ ہے سپریے کا صرف اگر آپ سپریے اس کی منٹین کر لیں کیڑا جو سبز تیل ہے جو فروٹ فلائی ہے اگر اسے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں تو آپ یہ لازمی فصل لگائیں یہ ایسی کراپ ہے جو آپ کو ڈیلی بیس پہ دس ہزار رپیہ انکم دے گی اور منتھلی آپ کو تین لاکھ رپیہ انکم دے گی اگر آپ اس تین لاکھ میں سے پچاس ہزار کا اس کے اوپر ہرچہ کار دیتے ہیں سپریے وغیرہ پہ اور لیبر پہ اور آپ کو ڈائی لاکھ رپیہ منتھلی کا بچتا ہے اسے اگر آپ اس کو چار سال پہ ملٹیپلائی کریں تو یہ بہت اچھی انکم بنتی ہے ابھی ہم فصل کی طرف جاتے ہیں کہ فصل کون سی ہے اگر آپ نے لگانی ہے فروٹ فلائی کا آپ کو مسئلہ ہے تو ہم نے اس چینل پہ فروٹ فلائی کے بارے میں مکمل تفصیل سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو فروٹ فلائی کا بھی ایشو نہیں رہے گا جو مین ایشو ہے اس فصل کا دوستو یہ ایک کراپ ہے بینگن جس میں آپ کا ہلاکہ اگر آپ کی منڈی میں گول بینگن اچھے داموں پہ وکتا ہے تو آپ منڈی کے اصحاب سے گول لگائیں اگر آپ کے منڈی میں لمبا بیگن جو اچھے ریٹ پہ بکتا ہے تو آپ وہ لگائیں اس میں اگر آپ ایک اکڑ میں ایک ہزار پودہ لگاتے ہیں پودہ آپ کا مکمل تیار ہو جاتا ہے یہ ماشاءاللہ ہم نے ایک پودے سے پانچ پانچ کلو بھی مالتا رہا ہے ابھی ہم بات کرتے ہیں ایک پودے سے اگر ایک کیجی نکلے تو ہزار پودہ ہے آپ پانچ سو پودے کو ادھے اکڑ کو ایک دن جو اچھنائی کرتے ہیں تو آپ کا یہ سابہ ایک کیجی بھی دے تو پانچ سو کیجی آپ کا فروٹ بنتا ہے اگر آپ دیکھیں اگر آپ کی منڈی میں فرض کریں دڑی کے حساب سے بکتا ہے آپ شیپر میں ڈالتے ہیں تو آپ کا یہ ایک سو شیپر بن جائے گا ابھی آپ منڈی پہ بیچتے ہیں کس ریٹ پہ بکے گا اگر ایک شیپر ایک سو رپے پہ بھی بکے جو بہت مختصر سی بات ہے بہت کم انکم بتا رہا ہوں حالانکہ اس دفعہ ساڑھے چار سو پانچ سو کا ایک شیپر بکے ہے اگر ایک سو پہ بھی بکے تو آپ کا دس ہزار کا مال بنتا ہے ایک دن کا اور ایک دن آپ نے تڑائی کرنی ہے دوسرے دن ادھا اکڑ اگلا تڑائی کر لیں اور پیچھے والے کو چھوڑ دیں پیچھے والا اگلے تیسرے دن پھر تیار ہو جائے گا یہ ریٹین وائز ڈیلی بیس پہ آپ اس کی کٹائی کرتے رہیں گے آپ کو مال ملتا رہے گا ابھی بات کرتے ہیں کہ سردیوں میں تو اس نے آپ کو جو ہے پھال دینا نہیں ہے اگر سردیوں میں آپ پھال لینا چاہتے ہیں تو اس میں واکنگ ٹنڈل لگائیں واکنگ ٹنڈل لگائیں گے تو اس سے آپ سردیوں میں بھی پھال لے سکتے ہیں ابھی بات کرتے ہیں کہ وہ نہیں ہم لگا سکتے تو اس کو درانتی کے ساتھ چھگائی کر دیں یہ ایار میں مہینے میں چھگائی کر دیں بار ماہ اور پہلا مہینہ گزرے گا پہلا مہینے کے میڈ میں جا کے یہ دوبارہ شاہیں نکالنی شروع کر دے گا پھول لگنے شروع ہو جائیں گے آپ کا دوبارہ فصل جو بندے اس وقت پینیرییں لگا رہے ہوں گے آپ کا اسی وقت یہ فصل دینا شروع کر دے گا فروٹ اور آپ کو اچھی انکم ہو سکتی ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں آپ کا ٹائم نہیں لگنا اور اگر آپ کو یہ چینل پہ اچھی انفارمیشن نیکسٹ بھی چاہیے اچھی اچھی ٹپ چاہیے تو چینل کو سسکرائب کر کے بیل ایکن کو لازمی دبائیں کہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پہ مل سکے شکریہ اسلام علیکم